موسیقی آپ کی منتظر ہے آپ ملت کو ایسا حیات بخش پیغام دیں کہ وہ عوض کی روشنی میں مستقبل کا سفر کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہی اجمعین اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ سبوں کو اس اجتماع میں آنے کی توفیق دی اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ حضرات یہاں بیٹے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں وہاں تہل رہے تھے کہ فاتحہ کی مجلس نہ ہو کوئی تفریح گاہ میں خانقہ آئے ہیں اب وہ دائیں بائیں سے زون لگا رہے ہیں کہ آئے تو پیچھے نام ہو نمبر ایک پر دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو پہلے آیا جس نے آگے جگہ لی اس کا حق ہے کہ وہ آگے رہے اور جو باب نے آیا اس کا حق ہے کہ کنارے میں وہ کھلا رہے اور ایک حرف نہ نکالے دیر سے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب سے آگے جگہ مل جائے دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا آپ فاتحے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں نیک اور بھلی باتوں کو سننے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں مگر جب میں یہاں آیا تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا راستوں پہ کہل رہے ہیں میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں کہلنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ براہ کرم اگلے سال سے نہ آئیں ان کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور خانقاہ کو تماشا گاہ نہ بنائیں اور خانقاہ کی زمین پر گوجھ نہ بنیں میں بہت صراحہ سے کہنا چاہتا ہوں جن کو توفیق نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کی جن کو توفیق نہیں ہے علماء کی تقریر سننے کی ان کو یہاں نہیں آنا چاہتے ہیں یہ گھومنے اور تفریح کی جگہ نہیں ہے کہ آپ آ گئے کہل لیں اپنا اتمنان سے کل جگہ دعا ہوگی تو آمین ہم بھی کہ لیں یہ طریقہ نہیں ہے کچھ خانقاہ آنے کا اور ایسے لوگ براہ کرم آئندہ خانقاہ آنے کا ارادہ نہ کریں ابھی آپ نے دیکھا آپ کی نگاہوں کے سامنے جامع رحمانی کے نئے علماء جو جامع رحمانی سے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی ہوئی اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ جامع رحمانی میں حافظ ہوئے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد میں دستار بندی ہوئی ہے یہ اللہ کا بنا فضل ہے کہ وہ جامع رحمانی سے کام لے رہا ہے یہاں علماء تیار ہو رہے ہیں یہاں حفاظ تیار ہو رہے ہیں اور تیار ہونے کے بعد دین کے کام سے لگے ہوئے ہیں یہ مقام شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادارے کو توفیق دی کہ وہ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے اس ادارے کے لیے آپ حضرات برابر دعا کرتے رہیں اس کی کامیابی کے لیے یہاں کے فارغین چاہے وہ عالموں بنے ہوں چاہے وہ حافظ بنے ہوں خود کے لیے آپ کی دعا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان سے دین کے کام لے دینی طریقوں پر چلنے والا بنائے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب فرمائے جامع رحمانی اور خانقہ رحمانی یہ دونوں ادارے خطب عالم حضرت پالانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہے ان دونوں اداروں کو حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا یہ بات ایک سو اٹھارہ سال پہلے کی ہے خانقہ انیس سو ایک میں قائم کی گئی تھی اور اس کے بعد سے یہ خانقہ برابر کار گزار ہے کام کر رہی ہے جامع رحمانی حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا مگر انیس سو چوتیس کے خطرناک زلزلے میں جامعہ کی امارتیں گر گئیں اور مجبوراً مدرسہ بند ہو گیا انیس سو گیالیس میں جب حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ خانقہ رحمانی کے سجادہ نیشی ہوئے تو آپ نے جامع رحمانی کو دوبارہ شروع کیا اور آہستے آہستے جامع رحمانی کی ترقی ہوتی گئی اور آپ دیکھ رہے ہوں گے جو قرآنیں آنے والے ہیں ان کے جماغ میں یہ بات ہوگی حضرت رحمت اللہ علیہ نے سڑک کے اس طرف جامع رحمانی کی عظیم الشان امارت بنوائی اور وہ جگہ طلبہ اور اسازہ سے آباد تھی اور الحمدللہ کے آباد ہے اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی تو پھر خانقہ جب آپ آتے ہیں اس کے داہنی طرف ایک بڑی امارت برائی گئی اور اس میں جامع رحمانی کا کام آج بھی چل رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو قیامت تک چلتا رہے گا اس کے بعد ضرورت محسوس ہوئی کہ درسگاہیں بنوائی جائیں بڑی درسگاہیں بنوائی جائیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی آپ لوگوں نے توجہ دی اور یہ چھ منظرہ امارت جس کو دانشکاہ کہا جاتا ہے یہ امارت بن کر تیار ہو گئی جس میں بہت سے لوگ فاتحہ کے موقع پہ ٹھہر رہے ہیں اور ٹھہرتے ہیں اس کے بعد پھر اور ضرورت محسوس ہوئی تو سامنے امارت بننا شروع ہوئی ہے اور وہ کام اللہ کے فضل سے آہستا آہستا چلا ہوئی ہے مجھے بڑا اتمنان ہے کہ ان کاموں میں آپ لوگوں کے پیسے لگے ہوئے ہیں خانقاہ رحمانی کے مریدین خانقاہ کے متوسلین کے پیسے لگے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے کہیں دور جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہم لوگوں نے اسی کو مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں سے کہا جائے آپ میں فکرمندی پیدا کی جائے اور پھر آپ کے تعاون سے امارتیں بنیں اور الحمدللہ جامعہ کی امارت عام طور پر آپ لوگوں کے چھوٹے اور بڑے چندے سے بنی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بنے گی اس بیچ میں ابھی جو اچھلا سال گزرا ہے برسات کے موقع میں خانقا کی چہار دیواری کا بڑا حصہ گر گیا اور جو باقی رہ گیا وہ بھی شاید ایک دو برسات کے اندر گر جائے گا الحمدللہ کے چہار دیواری کا کام بھی جاری ہے ابھی کام کو ذرہ روکا گیا ہے اس لیے کہ پیسے ختم ہو گئے ہیں اب پیسے آئیں گے تو انشاءاللہ چہار دیواری کا کام مکمل ہوگا اور صرف یہ جو دانی طرف ہمارے چہار دیواری بن رہی ہے صرف اسے ہی نہیں بننا ہے بلکہ دکھن جانب جو چہار دیواری کھڑی ہوئی ہے یہ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کی بنوائی ہوئی ہے اور اس پر تقریباً سو سال گزر چکے ہیں اس کی عمر بھی پوری ہو گئی ہے اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے اس آئے دو تین برساتوں میں وہ دیوار بھی گر جائے گا اللہ تعالیٰ پیسہ دن گے تو انشاءاللہ ان دیواروں کو بھی مکمل کر لیا جائے گا دھانکہ رحمانی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے جامعہ رحمانی کو جو کرنا چاہیے جامعہ رحمانی اس کے مدرسین اس کے منتظمین پوری ہمت کے ساتھ پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اپنے کاموں میں جگے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ دونوں بدارے خانقاہ بھی اور جامعہ رحمانی بھی ترقی کر رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں میں نے دانشگاہ کی امارت تعلیم کے لیے بنوائی کہ یہاں اساتذہ بیٹھ کر پڑھائیں گے میرا اندازہ یہ تھا کہ ایک کمرے میں اگر پچیس طلبہ ہوں تو اتمنان سے بیٹھ جائیں اور ان کا سبق جاری رہے کوئی تکلیف نہیں ہو لیکن اللہ تعالی نے ترقی نہیں اب دور حدیث کے اندر بھی تیس پہ تیس لڑکے آ جاتے ہیں اس کے نیچے والے درجوں کے اندر بھی لڑکوں کی تعداد پڑھ گئی ہے اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تعلیم دانشگاہ جو تعلیم کے لیے تدریش کے لیے بنائی گئی یہ امارت بھی چھوٹی پڑھ جائے گی اور یہ علامت تھے اس بات کی کہ ادارہ ترقی پہ جیر ہے ادارہ پڑھ رہا ہے آگے ترقی کے زمانے میں ادارے کے بہنے کے زمانے میں ہر بسعت تنبی سے بدلتی رہتی ہے اور ہر پھیلاؤ چھوٹا معلوم ہونے لگتا ہے اب ضرورت اس کی محسوس ہو رہی ہے کہ کسی مناسب جگہ پر چار پانچ درسگاہیں بڑی بڑی بنوائی جائیں جس میں کم سے کم پچاس طلبہ کی گنجائش ہو تاکہ آنے والے دنوں میں طلبہ آسانی کے ساتھ درسگاہوں میں بیٹھ کر کے سبق لے سکیں اور اسادزہ کرام اتمنان کے ساتھ پڑھا سکیں انہیں کوئی دشواری نہ ہو یہ سارے کام ہیں جنہیں ہونا ہے اور یہ سارے کام ہیں جنہیں آپ کو انجام دینا ہے آپ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گاؤں میں آس پاس کے گاؤں میں اس کے لئے کام کریں اس کے لئے لوگوں کو متوجہ کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آہستہ آہستہ یہ عمارتیں بھی بن جائیں اللہ سے احتمام کے ساتھ دعا بھی کیجئے اور اس کے ساتھ تجبیر بھی لگائیے تاکہ یہ کام آگے بڑھے اور زیادہ سے زیادہ طلبہ کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کا رحمت اللہ علیہ کا ایک بار حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے جس حجرے میں بیٹھ کر آج کل میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں اور مل رہا ہوں وہاں تشریف فرماتے کئی حضرات مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اچانک حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے وہ ہاتھ میں لاٹی رکھتے تھے اس کے سہارے سے چلا کرتے تھے لاٹی سمالی انہوں نے اسہ سمالہ انہوں نے اور بازوں میں غسل خانہ تھا وہاں چلے گئے اور کافی دیر تک نہانے کی اس جگہ پر اندر سے بند وہ رہے اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے پہتالیس منٹ ہو گئے پچاس منٹ ہو گئے گھنٹہ گزر گیا سوہ گھنٹہ ہو گیا حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ غسل خانہ سے نکل نہیں رہے اب کسی کی حمد بھی نہیں کہ دروازہ کھٹ کھٹ آئے عدب کے خلاف لیکن سب پریشان توڑی دیر کے بعد غسل خانہ کا دروازہ کھلا اور حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو اس طور پر کہ پیر کے نچلے حصے پر اور پیجامہ کے اوپر جلے ہوئے پھوس کا ڈاک اور پھوس سٹے ہوئے ہاتھ بھیگا ہوا لدھیا بھی ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ اس سے آگ بجھائی گئی ہو لوگوں نے پوچھا پریشان ہوئے یہ تو غسل خانے میں گئے تھے غسل خانہ پختہ ہے وہاں کیجر کبھی سوال نہیں اور یہاں حضرت کے پیر میں کیجر لگی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ خوز کے ٹکرے جلے ہوئے پیجامے کے اوپر اور پیر کے اوپر لوگوں نے سوال کیا جو وہاں موجود تھے کہ حضرت کیا ہوا آپ اس حال میں ہیں حضرت نے فرمایا فلاں گاؤں کے اندر جہاں سب لوگ ہمارے مرید ہیں آگ لگ گئی تھی میں ذرا چلا گیا تھا اسی آگ کو بجھانے کے لیے اور اسی آگ کو بجھانے میں ذرا میں پانی میں گرا رہا تھا تو کیجر ہو گیا اور میں وہیں بڑھ گیا آگے تو پیر میں کیجر لگ گیا اور جلے ہوئے پھوس کے جو ٹکرے تھے وہ میرے پیروں پر آگئے میرے قدموں میں آگئے اس لیے میری یہ ہے کیسیت ہم نے اسی لیے کہا کہ خانخواہ والے برابر مریدوں کا خیال لگتے ہیں اور برابر ان کی نگہداشت ہوتی ہے اور بڑی مضبوط نگہداشت ہوتی ہے ابھی آپ کے سامنے میں نے حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کے خدود کا مجموعہ مرتب کرنے والے مولانا مفتی نوید رحمانی جو کونہ میں رہتے ہیں اور ابھی مہارات سے آئے ہیں میں نے ابھی ان کو ان کی مرتب کی ہوئی کتاب پیش کی ہے یہ مفتی نمیت مفتی ہیں آج ساتھ لوگوں کو اللہ کا نام لینا بھی سیکھنا چاہیے تعویز لیجئے اور ضرور لیجئے اور اللہ تعالی نے یہاں کے تعویز میں فائدہ رکھا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ چھوٹی چیز کو لے لیں اور بڑی چیز کو نہ لیں یہ بے وقوفی کی بات ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں یہاں وہ آئیں دعا بھی کرائیں پانی پہ دم بھی کرائیں تعویز بھی لیں لیکن اللہ کے نام لینے کا طریقہ بھی سیکھیں وہ اپنے آپ کو ذکر و اذکار سے جھوڑیں تسبیح و وزیفے سے جھوڑیں وہ استغفار پڑھیں دروت شریف پڑھیں اور اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں خانقہ کا اصل کام یہی ہے جو لوگ خانقہ آتے ہیں چاہے وہ کسی ضرورت سے آئیں میں اکثر و بیشتر انہیں اللہ کا نام بتاتا ہوں انہیں استغفار پڑھنے کی تعلیم دیتا ہوں انہیں ضرورت شریف پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں تاکہ یہ معاملہ آگے بڑھیں تاکہ لوگوں کی دلچسپی پیدا ہو اللہ اللہ کرنے سے اللہ کو یاد کرنے سے اور دلچسپی پیدا ہو کہ خشو خضو کے ساتھ نمازیں ادا کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں جو لوگ آتے ہیں میرے پاس میں انہیں سکھاتا ہوں انہیں تعلیم دیتا ہوں اللہ اللہ کرنے کی لیکن جو لوگ صرف تابیز کے لیے آتے ہیں پانی دم کرانے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اکثر و بیشتر میں قرآن مجید کی کوئی سورہ کوئی آیت اللہ کا نام بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اتنی بار پڑھ لیا کیجئے تاکہ وہ خانقاہ آئے ہیں تو کچھ اس راستے پر بھی چلیں خانقاہ کا جو اصل کام ہے اس کام کو انجام دینے کا ذمہ صرف محمد ولی رحمانی کا نہیں ہے خانقاہ کے متوصلین خانقاہ کے موریدین کی بھی ذمہ داری ہے تو وہ اس راستے پر چلیں اور میری کوشش رہتی ہے کہ چاہے وہ نیت یہ کر کے آئے ہوں وہ چاہے نہیں آئے ہوں لیکن جن میں تھوڑی سی بھی اہلیت میں محسوس کرتا ہوں ان میں ذوق پیدا کرنا چاہتا ہوں اور انہیں تعلیم دیتا ہوں ذکر کی اذکار کی تاکہ خانقاہ کا جو اصل کام ہے اس کام کو کرنا سیکھیں اور کریں بہت سے لوگ رمضان المبارک میں اعتقاف کی نیت سے آتے ہیں اٹھارہ انیس رمضان کو پہنچ جاتے ہیں خانقاہ رہوانی میں بھی آم طور پر اور اکثر و بیشتر بیس رمضان سے پہلے پہلے خانقاہ آ جایا کرتا ہوں اور آم طور پر لوگ ایک ہفتہ ونہ پورا عشرہ دس دن اعتقاف کے موقع پر خانقاہ رہتے ہیں آ کر کے یہاں قرآن مجید پڑھنے کی مش کرائی جاتی ہے تصدیح اور وضیفے کی پابندی کرائی جاتی ہے تاکہ ان لوگوں میں بھی اللہ کو یاد کرنے کا ذوق پیدا ہو اللہ اللہ کرنے کا ذوق پیدا ہو اللہ سے تعلق پڑھے اللہ کے رسول سے محبت پڑھے اور ان کا دل بھی وہ کام کرنے لگے جس کام کے لیے اصل میں یہ دل بنایا گیا آپ میں سے بھی جن کو ذوق ہو انہیں میرے رہنے کی تاریخوں میں یہاں آنا چاہیے بلکہ دروش شریف کی مجلس میں شریک ہونا چاہیے ان کاموں کی ابتداء وہی سے ہوتی ہے اور جو لوگ ان مجلسوں میں پابندی سے شریک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل ان کے اوپر ہوا کرتا ہے پھر یہاں شریک ہونے کے بعد جو بھی جاتا ہے روزانہ کچھ نہ کچھ عشق اقفار روزانہ کچھ نہ کچھ دروش شریف کی پابندی کیا کرتا ہے اور یہ چیز خانقہ سے تعلق کے لیے ضروری ہے آپ جانتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ میں دروش شریف بہت پڑھوایا کرتا ہوں بعض دفعہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں مجھ سے کہ آپ اتنا دروش شریف کیوں پڑھواتے ہیں میں آپ کو ایک کام کی بات ایک پتے کی بات بتاتا ہوں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دروش شریف پڑھنے کی برکت سے بہت سے لوگوں کو خطبیت کے مقام پہ فائز کرتا ہے یہ بزرگی کا بہت بڑا درجہ ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ آہستہ آہستہ چلیں اس راستے پر اللہ کے ذکر کو اللہ کے رسول کی یاد کو اپنے دل میں بٹھائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں یہ میری ذمہ داری بھی ہے اور یہ میری جواب دہی بھی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جا کر کے دروش شریف کی مجلس شروع کریں بہت سے لوگ دور دور سے یہاں آئے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں میں دروش شریف پڑھنے کا احتمام کریں اپنی مسجدوں میں دروش شریف پڑھنے کا احتمام کریں پابندی خود کریں دوسروں کو دروش شریف یاد کرائیں اور انہیں بھی پابند بنائیں یہ بنیادی کام ہے جسے آپ لوگوں کو پوری دلچسپی کے ساتھ کرنا چاہیے اور یاد رکھیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا تعلق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہوگا اور اگر یہ کام آپ نے کر لیا دلچسپی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو یقین کیجئے دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے اب دعا کر لیجئے اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ اللہ تعالی کی یاد کریں اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے کہ ہم ذکر و اشغال میں لگیں قرآن مجید کی تلاوت میں لگیں اللہ تعالی کی یاد میں لگیں استقفار پڑھیں اپنے جناہوں پر اللہ سے معافی مانگیں درود شریف پڑھیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں ہمارے دلوں میں مال کی محبت ہے اولاد کی محبت ہے کھیتی کی محبت ہے دوسری چیزوں کی محبت ہے اللہ تعالی ان محبتوں کو ہمارے دل سے نکال دے اور اللہ تعالی اپنی محبت ہم لوگوں کے دل میں ڈال دے اللہ تعالی سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے آپ کے دلوں میں پیدا کر دے اللہ تعالی دینداری پیدا کر دے اللہ تعالی عبادت گزاری کا مزاج بنا دے اللہ تعالی دینداری کا مزاج بنا دے اللہ تعالی پرحیزگاری کا مزاج بنا دے اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور اللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ دنیا نبی سر خرورک اللہ تعالیٰ آخرت نبی سر خرورک ربنا تقبل منا انك انت السمیر العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین بھئی بیٹھئے ایک منان سے ابھی آپ لوگ سالانہ خاتم بیٹھ جائیے بھئی کیوں جا رہے ہو بڑھاؤ اس کو بڑھاؤ پر جوتا اٹھایا سب سے جلدی نہیں کوئے ہم فالتو میں بیٹھے ہیں مہین ابھی آپ لوگ فاتحہ میں آئے ہوئے ہیں یہ انگریزی کی تاریخ دس گیارہ نومبر ہے آج دس نومبر ہے کل فاتحہ کی تاریخ ہے کل گیارہ نومبر اگلے سال یعنی دو ہزار انیس میں انشاءاللہ الرحمن دس اور گیارہ نومبر کو ہی سالانہ فاتحہ ہوگا اور دس نومبر کو بعد نماز مغرب جانِ رحمانی کا پروگرام ہوگا آپ لوگ یاد رکھیں انشاءاللہ دس نومبر اور گیارہ نومبر کو اگلے سال آپ حضرات نیک ارادوں کے ساتھ انشاءاللہ یہاں آئیں گے فرق یہ ہے کہ اس سال دس نومبر سنیچر ہے کہ گیارہ نومبر اتوار اگلے سال دو ہزار انیس میں دس نومبر اتوار ہے اور ایک گیارہ نومبر پیر کا جن ہے یعنی سوموار اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سبوں کو اپنی حفاظت میں آپ کے گھروں تک پہنچائے اور اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہدایت کے ساتھ ترقی کے ساتھ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں رکھے رَبَّنَا تَقَبَّلِ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ وَطُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ تَوَّابُ سبحان رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ